نسی ایل ٹی اور نسی ایل آٹ کا دو الگ الگ جو نوڈل ایجنسیز ہیں اس کے بیچ میں زی کا شیئر آج آپ کو یہ پروسس پوری چلتی دکھے گی اصل میں نسی ایل ٹی کے عادش پر نسی ایل ٹی آٹ نے ایک روک لگاتی ہے یہ چرن بدہ طریقے سی ایجنسیز ہیں جو ایک دوسرے کے پرتی حیرارکی میں بندی ہوئی ہیں اگر ایک ایجنسی کوئی فیصلہ سناتی ہے تو دوسری ایجنسی پہ آپ جا سکتے ہیں روک کے لیے یا پھر اس کو کویش کروانے کے لیے تو اب نئی کویشنگ یہاں پہ نکل کے آئی ہے روک لگانے کی بات سامنے نکل کے آئی ہے جو کہ زی کے فیور میں ہے ایسا نہیں کہ زی نے اپلیکیشن دائر نہیں کی تھی زی نے بھی اپلیکیشن دائر کی تھی یہ معاملہ کیا آتا ہے یہ معاملہ انڈسن بینک کی اپلیکیشن موو کرنے کا معاملہ تھا نسی ایل ٹی پہ جہاں پر یہ زی کے خلاف واپس سے پورا معاملہ اٹھ رہا تھا کہ ایک سو ساٹھ کروڑ روپے کے آس پاس کا کچھ گھرنٹی دی گئی تھی سیٹی نیٹ ورک کے اگیسٹ ہوئے اس کو لیکن جب کوشن اٹھے تو دونوں پارٹیز نے اپنے اپلیکیشن کو موو کیا اور اس اپلیکیشن کو روکنے کی پروسیس میں نکلے ہیں سو اپنیل کو اٹھاری اس بیچ میرسہ جڑ چکے ہیں ان سے ایک بار اور جرہ سمجھ لیتے ہیں سو اپنیل جرہ آپ اس پورے ماجرے کو سمجھ رہے ہیں تو جرہ بتائیے گا کہ یہ لیگل کیسا فریم ورک میں چل رہا ہے اور اس کا کیسے مطلب سمجھیں دیکھئے اس میں ایسا ہے کہ اگر انڈیسن بانک کا انسولونسی پیٹشن ایڈمیٹ کیا ہوا ہے تو زی کے شیرز کو دھکا تو پڑے گئی اور وہ دھکا پڑ چکا ہے پھر وہ سونی کے ساتھ جو مرجر ہونے والا ہے اس پر بھی وہ پورا اوبرشیڈ ہو جائے گا اس پر ایک پرکار کا یہ لگ جائے گا کہر لگ جائے گا ایک پرکار کا کورا جس کو بولتے ہیں اس پر کوئی زیادہ دھیان نہیں دے گا کیونکہ سب سوچیں گے پہلے بھی انسولونسی پیٹشن کا کیا ہوگا اور ابھی ریجوائنڈر فائل کرنے کو دیا ہے ٹائم دیا ہے فروری میں جائے گا آگے مارچ تک جائے گا یہ ذرا لمبا پروسیس ہے کیونکہ انسولونسی اتنی جلدی ہوتا نہیں ہے پروسیڈنگز اور سب جگہ سے پورا اور زی پوری کوشش کرے گا کہ انڈیسن کو اگر پیار سے بات ختم ہو جاتی ہے تھوڑا بڑا ادھر ادھر دے کے یا تو پھر اگر لیگلی کرنا ہے تو پھر قواشنگ کے لیے جا سکتے ہیں ہائر کورٹ میں بٹ انسیلٹی کا جب پروسیس چال ہوتا ہے تو زیادہ کر کے دوسری کورٹس جو ہوتی ہے اس کے اوپر وہ زیادہ عمل نہیں کرتے وہ بولتے کہ ہم کو انٹرفیر نہیں کرنا ہے جب تک ایسے لگے گا کہ انسیلٹی نے کچھ غلط ایڈمیٹ کر دیا ہے اگر انڈیسنٹ بینک کا کلیم میں کوئی میرے خیال سے جائز ہی ہوگا جو انڈیسنٹ بینک کو ایسا ٹائم پاس کرنے کی ضرورت تو ہے نہیں کی ضرورت کے سامنے کوئی انسولونس اپٹیشن فائل کر دے تو اگر وہ کلیم میں میریٹ ہے تو پھر ہائیر کورٹ جائے آپ ہائی کورٹ لے لو سپرین کورٹ لے لو کوئی بھی کورٹ ہوگی ہائیر کورٹ جس جنرلیلی انٹرفیر نہیں کریں گے ایسے پروسس کے ساتھ وہ بولیں گے جو پروسس چل رہا ہے چلنے تو اس کے بعد اگر آپ کو ناکھوش ہے کسی ڈیسیشن سے تو ہمارے پاس آئیے ہم لوگ بیٹھے ہیں اپیل میں تو میرے حساب سے یہ ذرا زی کو بہت باری کسی دیکھنا پڑے گا اور یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب وہ مرجر کرنے کے سوچی رہے تھے اور مرجر کا مطلب کیا ہے صاف صورت میں آپ کے درچکوں کو بتا دوں اور شروط کو بتا دوں کہ یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ مرجر تب آدمی کرتا ہے جب کسی خود اپنے آپ کو ویک وکٹ پاتا ہے اور کسی تگڑے کے ساتھ مرج کر لیتا ہے یعنی خود کی جو ویکنسز ہوتی وہ ڈھک جاتی ہے اور یہ زاہر دیکھ رہا ہے کہ یا تو پھر دو تگڑے لوگ مرج کرتے ہیں وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ تو جب انسولونس اپیٹیشن فائل کیا گیا ہے تو سیدھی بات ہے کہ زی انٹیٹینمنٹ جو ہے یا جو بھی ان کے جو کمپنی وہ ویک وکٹ پہ ہے اور وہ ذرا ان کا تھوڑا پلا کمزور ہے تو یہ انسولونس اپیٹیشن جو ہے ابھی وہ انڈسن کو انڈسن تو پوری طرح سے لڑائی کرے گا وہ تو بینک ہے وہ تو انڈیویجول لو لو یا کمپنی لو سب کے سامنے جس کو وہ پیسہ دیتا ہے یا جو اس کو وہ کرتا ہے اس کے سامنے وہ پوری تگڑی طرح سے فائٹ کرتے ہیں اور دوسری بات ایک اور بات مہم بات کہ جو کوٹس ہوتی ہیں وہ زیادہ کر کے لینڈر کو ایک ہزار ایکسپیزز رہیں گے ہم یہ نہیں ریلٹ ہے ہم وہ نہیں کر سکتے ابھی نہیں تھوڑا مولت دو ٹائم دو یہ وہ پیسے کم کروانے کی کوشش کرتے جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ تو یہ یہ جو پورا سارا معاملہ ہے تو یہ آپ کو تھوڑا رکھنا پڑے گا اس چیز کے لئے ایک منٹ کے لیے میں اس کا پورا لیگل فریمورگ بھی سمجھوں گا میں ابھی آپ کے پاس سارا کو اٹھاری جی میں اس کا نا لیگل فریمورگ بھی سمجھوں گا کیونکہ اپلینٹ ٹربینل اور خالی لاو ٹربینلز میں ایک تو بیسیک اس کو کیا کورٹ میں آکے جا کے ہائی کورٹ یا سوپریم میں چیلنج کیے جا سکتے بر میں جانوں گا پہلے اپنے ریپورٹر کو بھی جوڑ لیتا ہے ان کے پاس تھوڑی اور اپ ڈیٹ ہوگی انکر میرسا جوڑ رہے ہیں انکر جرہ یہ بتائیے گا جو انسی ایلٹی سے یعنی کہ اپلینٹ ٹربینلز سے جو ریلیف ملی ہے زی انٹرٹینمنٹ کو بتایا جا رہا ہے کہ روک لگا دی کہ اپلیکیشن کی موو ہونے پر یہ کتنی بڑی راحت ہے اور یہ ایکچلی میں لیگلز میں کتنا ٹھوس ماملہ ہے جیہاں آمین جیسے ہم آپ اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے یہ انسی ایلٹی نے جو انترم راحت ہے وہ تب تک دی ہے جب تک جو اگلی جو پروسیڈنگز وہ چل رہی ہیں انسی ایلٹی میں مطلب یہی ہے زی انٹرٹینمنٹ نے ایک پیٹیشن دی تھی کہ جو انسی ایلٹی یعنی کہ جو نشلی عدالت عدالت کا فیصلہ تھا انسی ایلٹی کاروائی کو شروع کرنے کا اس کے خلاف انسی ایلٹی گئے تھے اب انسی ایلٹی نے بولا ہے کہ جب تک پارٹیاں ریپلائی نہیں دے دیتی ہیں جب تک وہ پروسیڈنگز چلتی ہیں تب تک کوئی بھی انسی ایلٹی پروسیڈنگز نہیں ہوگی تو انترم راحت تو ضرور ہے زی انٹرٹینمنٹ کے لیے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب انسی ایلٹی پروسیڈنگز چروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد کوئی بھی ٹرانسپور آف ایسیٹ نہیں ہو سکتا ہے ایک مورٹیوریم لگ جاتا ہے تو ابھی فیلہال اس کاروائی پر روک لگ گئی ہے ابھی کے لیے کیونکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو سونی کے ساتھ مرجر تھا اس پر سب کی نگائیں لگی ہوئی تھی حالانکہ کمپنی نے بار بار منشن کیا ہے کہ وہ اپنی جو اس پر جو کام ہے وہ سمیہ سے پورا کریں گے اور جو بھی اوچت قدم اٹھانے ہو وہ اٹھائیں گے اسی لیے انسی ایلٹی کا رکھیا تھا اور ابھی کے لیے انسی ایلٹی سے وہ رہت مل گئی ہے ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ بنے رہے گا انکر میرے ساتھ راجی جی بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جو ہمارے انپوٹ ہیڈ ہیں راجی جی ایک چیز میں کو آپ سے سمجھنی ہے یہ جو پورا معاملہ ہے جب پہلے تو پورا معاملہ تھنڈا ہو گیا تھا یہ واپس سے انڈیسن نے جو موو کیا ہے یہ تو ایک بہت سپیسیفک ہونا چاہیے یہ پورے مرجر کی پروسس کے اوپر آکے کیوں کوششن کھڑا ہو گیا کہ سونی کے ساتھ آپ کا مرجر بھی کھٹائی میں پڑ سکتا ہے یہ ایسا کیا ہے ایک سو ساٹھ کروڑ روپے کا معاملہ کل ملا کے جرح بتائیے دیکھئے ڈیمپی اس میں ایسو یہ ہے کہ اگر کوئی کمپنی انسولونسی میں جاتی ہے تو اے آر سی جو ہے وہ ان کی پوری مینجمنٹ کو اوپر ٹیک کر لیتا ہے تو اگر ایسو پوائنٹ ہو جاتا ہے جیل میں تو وہ day to day activities جو ہوتی ہے ان کی چاہے board meeting ہو یا کچھ بہو وہ ایر تی represent کرے گا نہ کی جو سیو ہے ان کے پونیت گوین کا وہ آؤٹ ہو جائیں گے تو اس طرح سے یہ پورے پروسس کو دیلے کر سکتا ہے یا مرڈر کو پروسس آگے ہی نہیں بر سکتی ہے تو جب تک یہ انسولوینسی کی جو آرڈر تھے وہ ہٹے نہیں تب تک ان کی جو پروسس ہے مرڈر کی اس کو ڈیلے ہو سکتا ہے تو وہ ایک انتریم رہا تھے یہ فائنل آرڈر نہیں ہے دو ہفتہ تک کئی ٹائم دی گئی سارے ریسپونڈنس کو جواب دیں اس کے بعد 29 آرڈر پھر اس پہ ہیرنگ ہوگی اور اس ہیرنگ کے بعد پھر انسی آرڈر دے گا کیا انسولوینسی پرکریا کو ہمیسے کے لئے روک دینا چاہیے یا پرکریا جاری رہے گی تو ابھی انتریم رہات مل گئی ہے جیل کو اس لیے اسے فائنل آرڈر نہیں مانا جانا چاہیے یہ انتریم رہت ہے اسے فائنل آرڈر نہیں مانیں گے یہ انتریم آرڈر ہے کٹھاری جی میرے آپ سے یہ سمجھنا ہے جب اپلین ٹریبیونل اور لاؤ ٹریبیونل آپس میں کوئی چیز کی پروسیڈنگ کر رہا ہے کیا کوئی بھی پارٹی ہائی کورٹ جا سکتی ہے کوئی بھی پارٹی سپریم کورٹ سے جا کے ان سے کچھ اپنی اور لیف لے کے آ سکتی ہے کئی پر کسی پر کی پارشی لیٹی ہے تو ہی بتایا کہ کوئی بھی چیز دوسری کام نہیں کر سکتی تو ان کو سپیشل پرمیشن دینی بڑھے گی کورٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کے پاس پاور ہے کنی سپیشل پرمیشن دے یا نہیں دے یا ٹریبیونل بھی سپیشل پرمیشن دے رو کروائیے بعد مرجر میں جائیے کیونکہ جب تک انسولونس اپیٹیشن نکلتا نہیں ہے سر تب تک کوئی بھی کوٹ آپ کو یہ راہت نہیں دے گیا بولے کہ مرجر کرو ایسے نہیں ہو سکتا تو میرے حساب سے تو زیق تھوڑا پلنا ایک دم ویک ہے اس پرکار یہا پہ اور مرجر ہوں گے سب لوگ دیکھیں گے اپنا پہلے تو بینک دیکھے گا آپ کو لگا نہیں کوئی ایسے چیئے چاہے کتنے ہزاروں کروڑ کی ہو ہے تھوڑے کروڑوں کی دوسری دوسری ایک اہم بات اس کے اندر یہ اجا ہوتی ہے ایک پرسپشن ایشو بہت بڑا کھڑا ہو جاتا ہے جب انسولمنسی کسی سامنے بھی لگ جاتی ہے مارکیٹ کے اندر کہ دیوالیا ہو گیا کیا ہو گیا اس کے اندر اس کا شیعر بھی نیچے آ رہے ہیں تو دوسرا پوائنٹ بھی بتا رہے ہو پرسپشن والا ہے دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کی بیچ معاملہ بھی خاص ریلیف نہیں ملے گا یہ ہمارے ان پوائنٹ جو کہہ رہے ہیں یہ پرمنٹ سولیوشن نہیں ہے تو شایر ان دونوں اجنس کی بیچ اور لیگل داؤ پہ جرور کھیلے جا سکتے فیل زی انٹرٹیئنمنٹ کے شیئر اس پہ ریٹ کرتا آپ کو دکھ رہا ہے تھوڑا پوزیٹیو ہے کیونکہ انٹیئر میں ریلیف ان کو ملا ہے فیل آج بہت شکریہ آپ سے جڑھا بات نہیں پائے لیکن اچھا ہوا ہم نے مارش مارش مارش